بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین کرام پرورام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا مستقل موضوع ہے نورِ ہدایت یعنی اللہ کے پاک کلام سے قرآن پاک سے ہم ہدایت کا نور ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مطالعہ قرآن کے ذریعے سے اور اللہ کے فضل سے اور اللہ کی توفیق سے اور اس کی رحمت سے تسلسل کے ساتھ قرآن حکیم کا مطالعہ جاری ہے اور آج آغاز ہو رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو تین سے ناظرین کرام گزشتہ پرورام میں جہاں آیت نمبر ایک سو دو پر بات ہوئی اس میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آیت نمبر ایک سو دو اصل میں آیتِ تقویٰ ہے یعنی یوں کہہ لیجئے اس میں تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے ویسے تو قرآن پاک کے اندر پورے قرآن میں کم و بیش پانچ سو بار تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے اور مختلف اسالی مختلف پیرائیوں کے اندر لیکن ڈائریکٹ اور اتنا سختی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ حکم اور اتنا تاقیدی حکم شاید کسی اور مقام پر نہیں ہے کہ اے ایمان والو اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو ڈر جاؤ اللہ سے جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ہرگز نہ مرنا سوائے اس کے کہ اس سے پہلے پہلے صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤ ناظرین کرام تقویٰ کی تفصیلات ہم جان چکے سورہ باقرہ کی ابتداء میں بھی گفتگو ہوئی تقویٰ کے اوپر اور یہ یہ موضوع اس کی پوری جتنی بھی تفصیلات ہیں اس کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو وہ یہ ہے کہ تقویٰ اصل میں دوہر احساس کا نام ہے ایسا احساس جس کی دو پرتے ہیں جس کے دو رخ ہیں اس کا ایک رخ یہ ہے کہ ہر دم انسان کو یہ احساس رہے کہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے یوں اللہ کی ناراضگی سے بچنے اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے اور دوسرا ہر وقت انسان کو یہ تڑپ اور یہ احساس موجود رہے کہ میں کوئی ایسا کام چھوٹے سے چھوٹا کرنے سے رہ نہ جاؤں جو اللہ کی رضا مندی کا باعث بن سکتا ہے یہ دونوں پہلو جو شخص ملحوظ رکھتا ہے اور اسی تڑپ میں زندگی گذارتا ہے وہ متقی ہے تو یوں ناظرین کرام یہاں جو تاقیدی حکم ہے یہ خاص طور پر یہ اپنے سیاق و سباک کے اعتبار سے بہت ہی اہم ہے ایک تو پہلے میں ارز کر چکا کہ یہ وہ مقام ہے سورہ آل امران کا آیت نمبر ایک سو دو سے لے کر آیت نمبر ایک سو بیس تک جہاں امت مسلمہ کو تنظیمی ہدایات دی جا رہی ہیں یعنی یہ امت کس طرح سے امت بنے یہ کس طرح کا ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل دے اور کس طرح کے ایک اجتماعیت اور ایک اتحاد کی فضاء قائم کرے یہ بنیادی مقصد ہے اور جو آج کی زیر مطالع آیت ہے وہ اس کا آغاز بھی وعطاسمو بحبل اللہ سے ہوتا ہے اور یہ وہی آیت ہے ناظرین اکرام میں ابھی ارز کرتا ہوں پوری آیت ہم تلاوت کرتے ہیں اور اس سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں کیا تعلیم فرما رہے ہیں لیکن ناظرین اکرام یہ وہ آیت ہے جو میں اور آپ ہمیشہ تقریبا ہر مکتب فکر کا آدمی ہر عالم دین اس آیت کو پڑھتا ہے اور اتحاد اور پورے یعنی مسلمانوں کے درمیان اتفاق کے لیے جو بنیاد بنائی جاتی ہے وہ یہی آیت ہے لہٰذا جہاں امت کے اتحاد اتفاق اور تنظیم کی بات ہو رہی ہے اس سے ماہ قبل آیت کے اندر تقوی کی بات ہوئی گویا سمجھا یہ جا رہا ہے اور ہمیں سمجھایا یہ جا رہا ہے اور یہ ہمیں تعلیم کیا جا رہا ہے اس بات کی ہدایت دی جا رہی ہے کہ ایسے افراد تیار کرو جو تقوی کے اس میں یار پر ہوں یعنی متقی افراد ہوں گے تو پھر ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل پا سکے گا لہٰذا افراد کے حوالے سے آیت نمبر ایک سو دو اہم ہے اور تنظیم کے حوالے سے آیت نمبر ایک سو تین اہم ہے یعنی پہلے تو اپنے آپ کو اتنا بلند کرو اتنا پاکیزگی کی انتہا تک پہنچاؤ وہ اقبال نے جو تصور خودی دیا ہے ناظرینی کرام میں جب ان دو آیات کو دیکھتا ہوں تو مجھے اقبال کا تصور خودی اور تصور بے خودی یہ دونوں ذہن میں آ جاتے ہیں کہ خودی اپنی ذات کی پہچان کا نام ہے اور بے خودی اپنے آپ کو ملت کے اندر گم کر دینے کا نام ہے ذاتی انفرادیت ذاتی مفادات اور اپنی انفرادیت کو اجتماعیت میں گم کر دینے کا نام اور اجتماعی مقاصد کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں استعمال کر دینے کا نام بے خودی ہے اور اپنی ذات کی پہچان اور اس کی ساری صلاحیتوں کو اوجاگر کرنے کا نام خودی ہے تو جب پہلے خودی اوجاگر ہوگی تو پھر انسان اس قابل ہو سکے گا کہ وہ اپنے آپ کو ملت کے اندر گم کر دے تو جیسے اقبال نے کہا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ اور بطانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تورانی رہ باقی نہ ایرانی نہ افغانی تو یہ فرد سے لے کر ملت تک کا جو سفر ہے یہ ان دونوں آیتوں سے یہ بات ہمیں اللہ کریم نے سمجھائی ہے اسی لئے اقبال کو قرآن کا شاعر کہا جاتا ہے ناظرین اکرام کہ جو مقاصد جو تفہیم قرآن پاک کی اقبال کو حاصل ہوئی اس نے شعروں کی ذریعے سے ہمیں پہنچا دی تو اللہ کریم یہاں پہ جو فرد کی تکمیل ہے جو فرد کی انفرادیت کی تکمیل ہے یا یوں اقبال کی زبان میں کہہ لیجئے خودی کی تکمیل ہے اس کے لئے انسان کو اس منصب پر اس یعنی احساس کی اس سطح پر آنا چاہیے جس کو متقی کہتے ہیں اقبال نے اسی لئے اسی بات کو خودی کے مدارج میں بیان کیا ہے اقبال کہتا ہے خودی کے تین جو مدارج ہیں ایک سب سے پہلا جو اس کا درجہ ہے وہ اطاعت ہے اطاعت سے بات شروع ہوتی ہے یعنی ہر دم انسان سر تسلیم خم کر دے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور پھر یہ کیسے ہوتا ہے زبط نفس پھر انسان جب اطاعت کی منزل حاصل کرنے کے لیے اور اطاعت کے راستے پر چلتا ہے تو اس کو جگہ جگہ اپنے نفس پر زبط کرنا پڑتا ہے بہت ساری چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے اور جب وہ ساری چیزوں کو برداشت کرتا ہے یعنی جس طرف اس کا نفس چاہتا ہے کہ میں جاؤں اللہ کی ناراضگی کے کام اس سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے اور جس طرف اللہ چاہتا ہے کہ وہ جائے اطاعت کرتے ہوئے یہ اس طرف جاتا ہے کہ در اطاعت کوش اے غفلت شیار می شود اج جبر پیدا اختیار یعنی سارا جو تصور ہے خودی کا وہ اجاگر ہوگا انسان کی ذات اجاگر ہوگی اس کے اختیارات اجاگر ہوں گے اس کی صلاحیتیں اجاگر ہوں گی اس کی شخصیت بنے گی اطاعت کے ذریعے سے لہٰذا انسان اللہ تعالی حکم دیتا ہے یا آئیواللہزین آمن اتقاللہ حق کا تقاتی وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مرنے سے پہلے پہلے صحیح معنوں میں مطی اور فرما بردار بن جاؤ اپنے آپ کو اطاعت کے رستے پر لگا لو اور اللہ کی ناراضگی سے وہ بچنے والے وہ سارے کام نفس چاہتا ہو تو نفس کو قابو کر لو وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَا جیسے اللہ تعالی نے دوسرے مقام پر فرمایا تو یوں انسان جب اس رستے پر چلتا ہے تو پھر اس کو ایک جو آخری منزل خودی کی حاصل ہوتی ہے وہ نیابتِ الٰہی ہے کہ انسان اللہ کا نمائندہ بن جاتا ہے اس دنیا میں جیسے اقبال نے کہا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہِ مومن کا ہاتھ غالب و کار آفرین کارکشاہ کارساز پھر انسان جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ سارے وہ کام ہوتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے ہوتے ہیں انسان اللہ کی مرضی سے سارے کام کرتا ہے جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے وہ سارے جائز کام باعث بنتے ہیں زائد کام نفل جو فرائض سے واجبات سے علاوہ چیزیں ہیں انسان خوشی خوشی کرتا رہے اور خوشی خوشی اللہ کی اطاعت میں خدمتِ خلق بھی کرے حقوق العباد بھی ادا کرے حقوق اللہ بھی ادا کرے جو اس طرح کا کام کرتا ہے وہ پھر ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں پھر حدیثِ قدسی ہے اللہ نے فرمایا کہ میں پھر اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے گویا اور اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے گویا انسان پھر چلتا پھرتا اللہ کی اطاعت کا مظہر ہوتا ہے ہر جو سنتا ہے وہ صرف وہی سنتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کی بات ہوتی ہے جو اللہ کی مرضی کی بات ہوتی وہ نہیں سنتا ایسے افراد اصل میں اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے اور جو پاکیزہ معاشرہ تشکیل پائے گا وہ ایسے ہی افراد سے پائے گا جب اس طرح کے افراد ہو گئے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے ہیں اور اللہ کی رضا مندی کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد قرار دیتے ہیں اِلَّبْتِ غَوْعَ وَجْهِ غَبِّهِ الْاَعْلَى اپنے رب کی اور اپنے اللہ کی رضا مندی کو سوائے اس کے ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا وہ زندگی گزارتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے اور اگر وہ اپنی جان پیش کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے جب ایسے افراد تیار ہو گئے تو ان کو کہا جا رہا ہے وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ تم سب مضبوطی سے پکڑ لو وَعْتَصِمُوا اور پکڑ لو اور واو یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا کلام کا تعلق جل رہا ہے وَعْتَصِمُوا اور پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ بِحَبْلِ اللَّهِ 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 کی رضی کو جمعیان سب مل کر اکٹھے ہو کر پکڑ لو وَلَا تَفَرَّقُوا اور آپس میں فرقے فرقے نہ بنو ٹُکڑے ٹُکڑے نہ ہو جاؤ گرہ گرہ نہ بنو وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُم اور اللہ کے انعام کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہوا جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُم اللہ نے تمہارے دل آپس میں ملا دیئے سبحان اللہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِّعْمَتِهِ اِخْوَانَا تم اللہ کے انعام کی وجہ سے اللہ کے اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے وَكُنتُمْ عَلَا شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اور تم آگ کے گڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا تو اللہ نے تمہیں اس آگ کے گڑے سے بچا لیا قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم راہ پالو ہدایت یافتہ بن جاؤ اس رستے پر چل پڑو جو ہدایت کا رستہ ہے اب ناظرین کرام ان دونوں باتوں کو سمجھنے کے بعد کہ فرد اور ملت کا اور فرد اور اجتماعیت کا کیا تعلق ہے اچھے افراد ہوں گے فرد یونٹ ہے بیسک یونٹ جس سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے تو جس طرح کی یونٹس ہوں گے جس طرح کی اکائیاں ہوں گی اسی طرح کی اجتماعیت ہوگی اگر جو افراد ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے تو ویسا ہی معاشرہ تشکیل پائے گا اگر افراد اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں ان کی ترجیحات اور ہیں اور وہ اپنی خواہش نفس پر مبنی زندگی گزار رہے ہیں یا خواہش نفس پر مبنی زندگی گزارنے والے افراد ہوں گے تو ناظرین کرام ان سے جو معاشرہ تشکیل پائے گا وہ معاشرہ بھی ایک حوث کا معاشرہ ہوگا اور نفس پرستی کا معاشرہ ہوگا اور وہ بے حصی کا معاشرہ ہوگا وہ معاشرہ کبھی بھی فلاہی معاشرہ نہیں بن سکتا ایک پاکیزہ معاشرہ کبھی بھی نہیں بن سکتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد کو تیار کر کے جو جن کی بنیاد تیاری کی بنیاد اور ان کی فکری بنیادیں تقوی ہوں فرمایا وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ ایسے متقی لوگ جن کی زندگیوں کا مقصد اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنا ہے اور اسی ترجیحی نکتے پر وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اب گویا دو اصول ہاتھ میں آ گئے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا اور تقوی یعنی اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا بچنا اور اللہ کی نظام اندی حاصل کرنا تو اللہ کی رسی کیا چیز ہے ناظرین اکرام اس کو پکڑنا ہے مل کے تو پھر یہ اتحاد قائم ہوگا پھر یہ اتفاق قائم ہوگا اور ایسی شاندار وہ فضاء بھائیچارگی کی بنے گی جو اصل میں اسلام کو مقصود ہے تو وہ حبل اللہ یا حبل اللہ کیا چیز ہے جس کو پکڑنا ہے جمیعا اکٹھے ہوگی ناظرین اکرام بہت سارے لوگوں نے اس کی تشریح کرتے وقت اس طرح کے خیالات کا اظہار بھی کیا حبل کا مطلب ہے رسی تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ رسی کا یہاں بڑا استعارہ درست ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسی کے اندر کئی طرح کے ریشے ہوتے ہیں ریشوں سے ریشوں کو جوڑ کر ایک رسی بنا جاتی ہے تو چونکہ مختلف ریشے ہوتے ہیں تو اگر آپ کسی ایک ریشے کو پکڑ لیں تو بھی آپ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے رسی کو پکڑ لیا اس سے جو ہمارے درمیان گرہ بندی ہے جو اہل اسلام کے درمیان تنظیم سازی کی صورت میں جو آپس میں گرہ بندیاں ہو گئی ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ مختلف جو فرقے بن گئے ہیں ان فرقوں کو جواز کی سند اتا کی جاتی ہے کہ یہ سارے فرقے فرقے ہونے کے باوجود یہ درست ہیں اور سارے سیدھے رستے پر جا رہے ہیں اس لیے کہ یہ سارے اسی رسی کے مختلف ریشوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس لیے یہ سارے ٹھیک ہیں اور ان کو سند جواز اتا کی جاتی ہے ناجینے کرام ایسا ہو سکتا تھا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہمیں کہہ دے یا اللہ کو قرآن سے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ مختلف گروہوں میں رہ کر بھی ہم ایک ملت کہلا سکتے ہیں پھر تو یہ بات ہو سکتی ہے قرآن تو کہتا ہے ایک تو رسی کو پکڑنا نہیں ہے اکٹھے ہو کے پکڑنا لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص الگ الگ ہو کے اس رسی کو پکڑ بھی لے تو یہ اعتصام بحبل اللہ نہیں ہے اور دوسری بات وَلَا تَفَرَّقُوا آپ اس میں گروہ گروہ بالکل نہیں بننا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سابقہ امتوں کے بہتر فرقے تھے اور تمہاری اس امت کے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آپ نے فرمایا تہتر فرقے ہوں گے پھر آپ نے یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ ان تہتر میں سے بہتر جہنمی ہیں صرف ایک فرقہ ایسا ہے جو جنتی ہے صحابہ احران ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے ایک فرقہ جنت میں جائے گا اس کی کوئی نشانی تو بتا دیجئے وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا فرمایا مَا آنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي اس کی نشانی یہ ہے کہ جو اس راستے پر چل رہا ہو جو راستہ میرا اور میرے صحابہ اکرام کا راستہ ہے جو اس راستے پر چل رہا ہو وہ سیدھے رستے پر ہے اور وہی کامیاب لوگوں کا گرہ ہو لہٰذا ناظرین اکرام ایک بات تو تیہ ہو گئی کہ جو بھی کوئی راستہ ایسا تلاش کرتا ہے جو راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ نہیں ہے اور وہ راستہ تلاش کرتا ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و مجمعین کا راستہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ نہیں ہے وہ اللہ کے دین کا راستہ نہیں ہے ارتسام بحبل اللہ وہ ہرگز نہیں کر رہا بلکہ وہ کسی اور راستے پر چل رہا ہے تو ظاہر ہے جو مختلف راستوں پر چلنے والے لوگ ہیں وہ کبھی بھی کسی ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل میں کردار ادار نہیں کر سکتے لہذا اب یہ سمجھنا ہے کہ یہ حبل اللہ کونسی ہے جس کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو اور سب مل کر تھام لو تو سب مل کر کیسے تھامیں گے وہ جو بہتر فرقے ہیں وہ کون سے ہیں وہ تیہترمہ فرقہ جو کامیاب ہے وہ کون ہیں اگر ہم مختلف اپنے اردگرد نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں تو مسلمانوں کے اندر بہت ساری جماعتیں ہیں بہت ساری تحریکیں اور بہت سارے گروہ نظر آتے ہیں اور ان کو اگر گرنا شروع کر دیں تو وہ تو بہتر سے کیا وہ تو کئی سو بہتر بن جاتے ہیں تو یہ ساری احادیث کو اور اس قرآن پاک کی آیت کے مدعا اور مقصد کو سمجھنے کے لئے پھر ہم کیا کریں کیسے ان میں تطبیق دیں کہ کیا یہ مختلف تنظیمیں اور مختلف جو گروہ ہیں یہ جو ہمیں امت مسلمہ کے اندر نظر آ رہے ہیں کیا ان سب کے بیق وقت صحیح ہونے کا کوئی امکان ہے اور ظاہر ہے جب یہ اکٹھے ہو کے کسی ایک رسی کو پکڑیں گے تو پھر ہی یہ بچیں گے اور وہ رسی کونسی ہے حبل سے کیا مراد ہے اس سے پھر آہستہ آہستہ چیزیں آگے گنے کھلیں گی اور قرآن نے یہ دو اصول بتا دی ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر اللہ کی رضا بندی اور اعتصام بحبل اللہ اس کے ساتھ جڑے گا تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا ولا تفرقو کا مطلب یہ ہے جس میں یہ دونوں اصول پائے جاتے ہیں یہ دونوں اصول کون سے ہیں اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا قرآن ہے اور قرآن صاحب قرآن کے بغیر کچھ نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن لے کے آئے کیونکہ ترمیز شریف کی حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حبل اللہ المتین قرآن کو کہا ہے کہ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے یہ قرآن تو حبل محدود من اللہ حبل ممدود من اللہ حبل ممدود من السما یہ مختلف الفاظ آئے ہیں اللہ کی رسی آسمان سے اللہ کی رسی ایک نیچے کو لٹکائی ہوئی ہے ایک رسی لمبی ہو کے آئی ہے مختلف چیزیں یہ سارے الفاظ قرآن پاک کے لئے استعمال ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے جڑنا ہے اس کے دل میں اللہ کی رضا مندی مقصود ہو اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہو اور ظاہراً اس کا عمل وہ قرآن کے مطابق ہو اور قرآن کے مطابق عمل کس کا ہے اس کے لئے آئیڈیل کون ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے اسی لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ترک تو فیق مامرین میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں لن تضلو ما تمسک تم بہما ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں سے چمٹے رہوگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لازمان گمراہ ہو جاؤگے اس کا مفہوم مخالف کہ لازمان گمراہ ہو جاؤگے اگر تم ان دو چیزوں کو چھوڑ دوگے تو وہ دو چیزیں کونسی ہیں فرمایا کتاب اللہ وسنتی اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ تو بات سمجھ میں آگئی کہ اگر کوئی شخص راہ راست پر رہنا چاہتا ہے اور حبل کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑنا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بغیر اور آپ کی سنت پر عمل کیے بغیر وہ ممکن نہیں ہے جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اب شروع اب شروع خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ تو سارے صحابہ بڑے مطلب خوشخبری کی صدا کی طرف متوجہ ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماننے والے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہاد القرآن سببن حبلن کا مطلبی رسی ہے سببن کا مطلبی رسی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا انہاد القرآن سببن یہ جو حبل ہے یہ جو سبب ہے یہ رسی یہ قرآن ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طرفہ بید اللہ وطرفہ بیعیدیکم اس کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے رسی اس کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ایک تمہارے ہاتھ میں یعنی اعتسام بحبل اللہ کی تشریف فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ قرآن رسی ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ اس کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے لہٰذا جس نے اللہ سے جڑنا ہے کیونکہ ہم پچھلی آیت میں گزشتہ سے پیوستہ آیت میں ناظرین اکرام ہم نے پڑھا جو اللہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑ جائے تو اللہ کے ساتھ مضبوطی سے کیسے جڑ سکتے ہیں اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے اور اللہ تعالی کی ذات کہاں ہم کہاں اللہ کی ذات ہمیں نظر نہیں آتی اس کے ساتھ مضبوطی سے کیسے جڑنا ہے فرمایا یہ قرآن ہے جو اللہ کے ساتھ جڑنے والی کتاب ہے فرمایا یہ سبب ہے یہ رسی ہے یہ حبل ہے اس کے ساتھ جڑیں اس کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے جب تم اس کے ساتھ جڑو گے تو گویا تم اللہ سے جڑ جاؤ گے لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَمَسَّكُو بِهِ اس کے ساتھ جڑ جاؤ اس کے ساتھ چمٹ جاؤ یہ فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا دو گارنٹیاں ہیں پھر جو اس کے ساتھ جڑ جائے گا قرآن کے ساتھ فرمایا اس کے لئے دو گارنٹیاں ایک گارنٹی یہ ہے ایک گارنٹی یہ ہے کہ لن تضلو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے کہ نہ تو تم کبھی گمراہ ہوگے نہ کبھی تم برباد اور تباہ کیے جاؤگے اس قرآن کے ساتھ جڑنے کے بعد گویا انسان محفوظ و معمون بھی ہو جاتا ہے اور انسان گمراہی سے بھی بچ جاتا ہے دونوں اعتبار سے اللہ تعالی کی اس قرآن سے جڑ جانے کا نام ہی اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے لیکن یہ سب مل کر تھامنا ہے جڑ کے الگ الگ ہو کے نہیں فرقے فرقے بن کے نہیں ولا تفرقو فرقے فرقے نہیں بننا سب مل کر اللہ کی رسی کے ساتھ جڑنا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین اکرام ہماری صورتحال میں ہم کسی سے بھی پوچھتے ہیں جتنے بھی فرقے ہیں جتنے بھی گروہ ہیں جتنے بھی تحریکیں ہیں یا جتنی بھی تنظیمیں ہیں مگر کسی سے بات کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی فرقہ ناجیہ ہے ایک ہی گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا باقی بہتر گروہ تو جہنمی ہیں تو تم ہر شخص ہر فرقہ ہر گروہ اور ہر تحریک یہ دعویٰ کرتی ہے کہ فرقہ ناجیہ وہی ہیں اور جس فرقے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے میں ہی ان میں ہوں ہر شخص کا خیال ہے کہ میں جس گروہ کے سے تعلق رکھتا ہوں یہی وہ گروہ ہے جو فرقہ ناجیہ ہے اب ہم ان تنظیموں کو اور گروہ بندی کو اور فرقہ واریت کو ناظرین اکرام سمجھنے کے لیے ایک نکتہ اس پر غور کرنا ہوگا فرقہ واریت کچھ اور چیز ہے تنظیم سازی اور مختلف طرح کے گروہ بنا لینا یہ اور بات ہے گروہوں کی موجودگی اور بات ہے گروہوں کی بنیاد پر زندگی کے فیصلے کرنا یا معاملات تیہ کرنا یہ اور بات ہے جب کوئی شخص ان گروہوں کو دیکھیں یہ نیچرل بہت سارے گروہ جو ہیں گروہ بندی عصبیت اس کو کہتے ہیں عربی میں عصبیت کا مطلب ہوتا ہے گروہ بندی اور فرقہ واریت کا مطلب ہوتا ہے گروہ جب دوسرے کے خلاف بہم برسرے پیکار ہو جائیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو وہ یہ عصبیت ہی فرقہ بنتا ہے عصبیت سے ہی فرقہ بنتا ہے فرقے جب آپس میں جو انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ اس بنیاد پر انٹریکٹ کریں کہ یہ میرے فرقے کا آدمی ہے یہ میرے گروہ کا آدمی ہے اور دوسرا اس بنیاد پر کرے کہ یہ میرے گروہ کا آدمی ہے تو پھر ہی تو فرقہ بنتا اور اگر یہ نہ کریں ویسے گروہ نیچرلی کوئی ہوں مثلاً علاقائی گروہ ہو سکتے ہیں نسلی گروہ ہو سکتے ہیں کوئی ایک خاندان ہے وہ کہتے ہیں ہم تو سارے ایرائی ہیں ہم ایرائی خاندان کے لوگ ہیں کوئی کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ راجبوت خاندان کے ہیں کوئی کہتا ہے ہم جٹ خاندان کے ہیں اور یہ وَجْعَلْنَاكُمْ شَعُوبَمْ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم نے تعارف کے لیے بنائے ہیں تو آپ تعارف کے لیے پہچان کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہم فلان خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں اور تعارف کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ میں فلان گھرانے سے ہوں میں فلان خاندان سے ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اسی طرح کوئی علاقائی جو ہے وہ عصبیت بھی ہو سکتی ہے کہ ہم پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں ہم پنجاب کے رہنے والے لوگ ہیں بلوچی ہیں فلان ہیں یہ بھی عصبیت ہو سکتی ہے یہ نیچرل ہے تو اسی طرح نیچرل ہی اگر کوئی شخص ان نیچرل عصبیتوں سے یا نیچرل گروہ بندی سے کوئی اور گروہ بندی کر لیتا ہے وہ تنظیمیں بنا لیتے ہیں ایک تنظیم بن جاتی ہے انجمن فلاح انسانیت تنظیم بن جاتی ہے انجمن فلاح معاشرہ یا کوئی بھی آپ اس طرح کا نام رکھ لیں کہ تنظیم بن جاتی تو تنظیم بننے سے یا گروہ بننے سے یا نیچرلی کسی گروہ کے موجود ہونے سے فرقہ واریت نہیں ہوتی یہ بات ذہن میں یہ نقطہ ذہن نشین کر لیجئے ناظرین کرام کہ اس گروہ کی موجودگی سے فرقہ واریت نہیں ہوتی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مل عصبیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصبیت کیا ہے آپ نے فرمایا لیس منہ من دعا علی العصبیہ جو اپنے گروہ بندی کی طرف بلائے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں یعنی گروہ بندی کو پرومننٹ کرے ہم ہیں بس اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جیسے قرآن نے کہا کل حضب بما لدہم فرحون ہر شخص ہر گروہ جو ہے وہ اپنے اپنے ان اعمال پر خوش ہے جو ہمارے پاس ہیں بس ہمیں صحیح ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی صحیح نہیں ہے یہ وہ روش ہے جو انسان کو فرقہ واریت کی طرف لے کے جاتی ہے تو گروہ بندی کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ آپ نے اس کی وعید فرمائی کہ جو عصبیت کی طرف بلائے کسی بھی طرح کی عصبیت ہو تو وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں میری امت میں سے ہے ہی نہیں وہ امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے تو صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل عصبیت عصبیت ہے کیا آپ نے فرمایا عصبیت یہ ہے کہ تو ظلم پر بھی اپنی قوم کی اپنی برادری کی حمایت کریں یعنی میرا یہ جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں دھڑا کٹنا یعنی اپنی پارٹی کی حمایت کرنا کہ میری پارٹی جو کرے گی وہ صحیح ہے صحیح کرے غلط کرے میری پارٹی ہے یہ رویہ رکھنا معاملات میں حق اور سچ کا میعار یہ بنا لینا یا آپس میں معاملات کرتے وقت یہ سوچنا یہ ہماری پارٹی کا ہے یہ فلان پارٹی کا ہے جو اس بنیاد پر معاملہ کرتے ہیں وہ اوصل میں امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں لہذا نام رکھ لینے سے فرقہ واریت نہیں ہوتی ذہن میں رکھ لی گئے نسلی گروہ ہوں یا علاقائی گروہ ہوں یا کسی بھی طرح کا گروہ ہو تو اس سے فرقہ واریت نہیں ہوتی فرقہ واریت اس وقت ہوتی ہے جب آپ اس بنیاد پر آپس میں لڑائیاں کریں اس بنیاد پر آپس میں معاملات تیہ کریں اس بنیاد پر کہ میں چونکہ فلان کا ہوں اور فلان فلان کا ہے اس لیے حق سچ کا میعار یہ ہے تو حق سچ کا میار اگر یہ گرہ بندی بن جائے تو پھر فرقہ واریت ہوتی میں ایک مثال ارز کرتا ہوں حدیث کے اندر آتی ہے آپ سب نے وہ حدیث سنی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے بڑی مشہور معروف حدیث ہے تو اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ نام رکھ کے تنظیمیں بنا لینا یا نسلی یا علاقائی طور پر کوئی گرہ کی موجودگی یہ فرقہ واریت نہیں ہے فرقہ واریت اس وقت ہوتی ہے جب اس بنیاد پر آپ حق اور سچ کا فیصلہ کرنا شروع کر دیں یا اس بنیاد پر معاملات کرنا شروع کر دیں اور عصبیت کی بنیاد پر عصبیت کو بنیاد بنا کر آپ فکری یا عملی کوئی بھی کردار ادا کریں پھر یہ فرقہ واریت ہوتی مثال یہ ہے ناظرین اکرام کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے ایک جگہ پڑاؤ کیا ہوا تھا تو پانی لینے کے موقع پر کسی جگہ پر ایک انساری اور ایک مہاجر کی آپس میں لڑائی ہو گئی اور اس کی مہاجر کی چھڑی لگ گئی انساری کو یہ انساری کی چھڑی لگ گئی مہاجر کو آپس میں ان کی کوئی تلخی ترشی ہو گئی اب ناظرین اکرام مہاجر ایک گروہ ہے صحابہ اکرام کے اندر انسار ایک گروہ ہے اور یہ ایک الگ الگ گروہ تھے مہاجرین ایک الگ گروہ تھا انسار ایک الگ گروہ تھے تو مہاجرین مہاجر ہوتے ہوئے بھی ملت اسلامیہ کے شاندار اور بہترین اور جلیل قدر میمبر ہیں اسی طرح انسار انسار ہوتے ہوئے اپنی پوری جلالت قدری کے ساتھ وہ امت مسلمہ کے ارکان ہیں اس لیے اور حدیث کے اندر بہت دفعہ اس پہچان کو اجاگر کیا گیا ہے فلان جگہ اتنے مہاجر بیٹھے ہوئے تھے اتنے انساری بیٹھے ہوئے تھے اور یہ پہچان سب لوگوں کو تھی کہ یہ انساری ہوتا ہے یہ مہاجر ہوتا ہے لیکن ناظرین ایک کرام اس بات کو کسی کے مہاجر ہونے پر یا کسی کے انساری ہونے پر کبھی بھی اسلام نے تنقید نہیں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا کوئی اپنے آپ کو مدنی کہے کوئی اپنے آپ کو مکی کہے کوئی اپنے آپ کو پاکستانی کہے کوئی اپنے آپ کو مہاجر کہے انسار کہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق کب پڑتا ہے کہ مہاجر کی چھڑی لگ گئی انسار کو آپس میں لڑائی ہو گئی اللہ اکبر تو اس موقع پر جس وقت ان کی آپس میں تلخی ہوئی اب وہ دونوں ہی تھے تو اس نے لڑائی کے بعد مدد کے لیے پکارا مہاجر نے مہاجروں کو اور انساری نے انساریوں کو اس نے کہا یا لالانسار اس نے آواز دی یا لالمہاجرین اوہ مہاجروں آؤ میری مدد کرو اس نے آواز دی اوہ انساریوں آؤ میری مدد کرو اب لڑائی تو دو افراد کی ہوئی تھی اور ان دو افراد نے ان میں سچا کون تھا یا جھوٹا کون تھا اس بات کا تو کسی کو علم نہیں وہ تو بات کا معاملہ ہے لیکن وہ سچائی اور جھوٹ کا میعار یہ نہیں تھا کہ کون کس کی زیادتی ہے کس نے شروع کی کس نے غلط بلکہ مہاجروں میں مہاجر ہوں آؤ میری مدد کرو انساریوں آؤ میری مدد کرو یہی وہ موقع تھا جس پر عبداللہ بن عبی جو رئیس المنافقین تھا اس نے کہا تھا کہ اچھا یہ مہاجر اب اتنے ہمارے گلے کو آنے لگے ہیں ہمارے ساتھ لڑنے لگے ہیں یعنی لوگوں کو ترہ ترہ کی باتیں کرنے کا موقع ملا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سماعاتوں سے یہ بات تکرائی کہ مہاجر مہاجروں کو بلا رہا ہے انساری انساریوں کو بلا رہا ہے گویا مہاجر ہونا فرقہ واریت نہیں ہے انساری ہونا فرقہ واریت نہیں ہے لیکن اور یہ عصبیت نہیں ہے یہ عصبیت اس دن بنی ناظرین اکرام جس دن مہاجر نے مہاجر ہونے کی بنیاد پر قضیہ تیہ کرنے کی کوشش کی اور انساری نے انساری ہونے کی بنیاد پر قضیہ تیہ کرنے کی کوشش کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی آپ اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے فَسَمَّحُ اللَّهُ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سنوا دی یہ بات آپ کے کان میں ڈال دی بات کہ یہ دیکھیں کس طرح کی یہ کوئی آوازیں دے رہے ہیں اور کیسی فضا بن گئی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے آپ نے ارشاد فرمایا پکار ہے اللہ اکبر کہ یہ کون جاہلیت کی پکار پکار رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلیت کی پکار کہا مہاجر ہونا جاہلیت کی پکار مَا بَالُ دَعْوَ جَهْلِيَتٍ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے کیسا جاہلیت کا دعوی ہے مہاجر ہونا جاہلیت نہیں ہے مہاجر ہونے کی بنیاد پر لڑائی کرنا یا آپس میں کوئی معاملہ کرنا یہ فرقہ واریت ہے اسی طرح آپ نے جب یہ فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا دعوہا اس کو چھوڑ دو یہ کیسی بات آپ کر رہے ہو آپ نے ان کو تنبیح فرمائی کہ اس کو چھوڑ دو فَإِنَّهَا مُنْتِنَحَ یہ تو بڑی بدبودار چیز ہے اس کو چھوڑ دو مُنْتِنَحَ ناظرین کے نام عربی میں اس چیز کو کہتے ہیں جو گلہ سڑا فروٹ یا گلی سڑی کوئی چیز ہو جس کو آپ کسی تازہ فروٹ کے ساتھ رکھ دیں تو وہ سارے فروٹ کو گلہ سڑا کے رکھ دیں تو اس بدبودار اور گلے سڑے فروٹ کو یا کسی گلی سڑی چیز کو مُنْتِنَحَ کہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعوے کو فرما رہے ہیں مُنْتِنَحَ ہے گویا یہ پوری امت کو گلہ سڑا کے رکھ دے گا یہ اتنا زہر قاتل ہے امت کے اتحاد کے لیے امت کے اتفاق کے لیے لہٰذا اعتصام بحبل اللہ کیا ہے کہ اللہ کی رسی کے ساتھ سب نے مل کر اکٹھے ہو کے اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے کوئی اگر آپس میں فکری اختلاف رکھتا ہے ناظرین اکرام فکری اختلاف بھی فرقہ واریت نہیں ہے گرہ بندی نہیں ہے اعتصام بحبل اللہ کے خلاف نہیں ہے صحابہ اکرام کے درمیان فکری اختلاف ہوتا تھا بہت سارے مسائل میں بہت ساری چیزوں میں صحابہ اکرام ایک دوسرے سے مختلف نقطہ نظر رکھتے تھے فرقہ واریت نہیں ہوئی اپنے آپ کو کسی پہچان کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنا جیسے مہاجر اور انسار تھے یا کسی خاص قبیلے کے ساتھ بنو فلان بنو فلان اپنے آپ کو کسی کے حوالے سے اپنے آپ کو بیان کرنا یا پہچان کروانا یہ بھی اسبیت اور فرقہ واریت نہیں ہے فرقہ واریت کس دن ہوتی ہے ولا تفرقو یہ جو حکم ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے اور گرہ گرہ نہ بنو یہ فرقہ واریت اس دن ہوتی ہے جب ان بنیادوں پر آپ معاملہ تیہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یوں ناظرین کرام اعتصام بحبل اللہ کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ چھوٹے چھوٹے دائرے ہیں جو چاہے یہ نسلی دائرے ہوں چاہے یہ علاقائی دائرے ہوں چاہے یہ فکری بنیادوں پر بنے ہوئے مقاتبے فکر ہوں یہ چھوٹے چھوٹے دائرے ہیں جو اسلام کا جو بڑا دائرہ ہے یہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے دائرے اب یہ فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے اسلام ایک بڑا شاندار اصول دیا ہے ایک تو اعتصام بحبل اللہ کا ہے اب سارے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسی کو پکڑے ہوئے ہیں سارے دعویٰ کرتے ہیں وہ اللہ کے قرآن کو ماننے والے ہیں سارے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں اگر یہ دعویٰ ہو ما انا علیہ واصحابی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانی بتائی کہ کامیاب فرقہ کامیاب گروہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کی طریقے پر چلتا ہے تو ناظرین اکرام جس جس گروہ کا یہ کلیم ہوگا کہ ہم صحابہ اکرام کے طریقے پر چل رہے ہیں یا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کے طریقے پر چل رہے ہیں جن کا مطمئن نظر یہ ہو کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے طریقے پر چلنا ہے جن کا مطلوب و مقصود یہ ہو وہ آپ اس میں جتنے مرضی عملی طور پر دور ہوں جتنے مرضی ایک دوسرے کے سے فکری اختلاف رکھتے ہوں ناظرین اکرام وہ سب ایک امت کے اور ایک فرقے کے اور فرقہ ناجیہ کے لوگ لہذا کوئی پریشانی کی بات نہیں پریشانی کی بات اس وقت ہوتی ہے جب ہم ایک دوسرے کے اختلاف کو معاملات کی اور ایک دوسرے سے لڑائی کی بنیاد بنا لیتے ہیں تو پھر وہ فرقہ واریت ہو جاتی ہے اور جب فرقہ واریت ہو جائے گی تو پھر ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جو مختلف گرہوں میں موجود ہیں اور اپنے اپنے گرہ کے لیے اس کی پروپیکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر وہ اسلام کے لیے کام نہیں ہو سکتا اسلام کے لیے کام کب ہوگا بڑا شاندار اصول سورہ مائدہ کی ابتداء میں اللہ تعالی نے دے دیا سبحان اللہ فرمایا ایسا کیا کرو تم یہ کیا کرو کہ یہ جو مختلف گروہ بنے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں اگر نسلی طور پر یا کسی بھی اتوار سے خاندانی اتوار سے علاقائی اتوار سے کوئی اگر اپنی پہچان رکھتا ہے تو پہچان رکھنے میں کوئی حرج نہیں تم ایسا کیا کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو ایک دوسرے کی مدد کیا کرو وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَلُدْوَانِ اور زیادتی اور ظلم اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر گناہ اور زیادتی کا کام ہے تو آپ کے اپنے گروہ کا آدمی بھی ہو اپنی تحریک اور تنظیم کا آدمی بھی ہو تو آپ اس کی مدد نہ کریں اور اگر نیکی اور تقوی کا کام ہو تو وہ چاہے کسی دوسرے گروپ کا آدمی ہے آپ اس کی مدد کریں اگر اس ڈسپلن کو اپنا لیا جائے ناظرین اکرام جو قرآن پاک صورہ مائدہ کے اندر ہمیں دے رہا ہے تو فرقہ واریت کی جڑے از خود کٹ جاتی ہیں اور امت مسلمہ اس ٹریک پر آ جائے گی جس ٹریک پر جس طرح کے پاکیزہ معاشرے پر کی تشکیل پر قرآن زور دیتا ہے کہ آپ اس طرف آئیں اور وہ کیا ہے اللہ کے قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جو صحابہ اکرام کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہم اس کو پکڑ لیں یہ گمراہی سے بچنے کا ہر طرح کی فرقہ واریت سے بچنے کا ایک طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جو سارے لوگوں کو اتحاد کی لڑی میں پرو سکتی ہے اللہ کا قرآن ایسی چیز ہے جو ساری امت کو ایک جگہ پہ کٹھا کر سکتا ہے اس کے علاوہ تو کسی کوئی سب کے اپنے اپنے بڑے ہیں سب کے اپنے اپنی ترجیحات ہیں جو سانجھے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جو سب کا ایک اللہ ایک قرآن ایک رسول اس پر اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو یہ آج بھی یہ موقع موجود ہے یہ کل بھی تھا یہ آئندہ بھی قیامت تک یہ موقع موجود رہے گا اور وہی ایک میار بتایا جا رہا ہے سب مل کر اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو پکڑو الگ الگ ہو کے نہیں ولا تفرقو ٹکڑوں میں بٹھ کے نہیں اور پھر فرمایا ہسٹری یاد کرو اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے سبحان اللہ اللہ نے تمہارے دلوں میں فاللہ فبین قلوبکم اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت نال دی یعنی آپ عرب کے معاشرے کو دیکھیں صدیوں لڑائیاں چلتی ہیں ایک قتل ہو جاتا ہے اس کے جواب میں کئی کئی قتل کر دی جاتے ہیں بیسیوں لوگ قتل کر دی جاتے ہیں اور یہ سب کچھ کیا تھا معاشرہ ایک دوسرے کے خلاف قتل و غارتگری میں اور اخلاقی گراوٹ میں اور سماجی طور پر اور آپس میں جو تعلقات کے اعتبار سے جتنی قسم کی کوئی پستی اور گہرائی کی کیفیت ہو سکتی ہے معاشرہ اس کیفیت میں مبتلا تھا یہ وہ کیفیت ہے جس کو قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ تم آگ کے گڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ وہ یاد کروا کہ وَدْقُرُوْ نِعْمَتِ اللَّهِ اسے انہم کو یاد کرو کہ تم آگ کے گڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے یا پھر تم دشمن تھے ایک دوسرے کے اللہ نے تمہیں آپس میں محبتیں ڈال دیں تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ خُوَانَ اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ یہ جو آپس کی دشمنیوں والا موقع تھا وہی تو اپنے آپ کو آگ کے گڑے کے کنارے پہنچا دینے والا موقع تھا تو اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کرام کہ امتیں جب اس موقع پر قوم میں اور یہ تاریخ بتاتی ہے تاریخ انسانیت بتاتی ہے قرآن کا فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ جو قوم آگ کے گڑے کے کنارے پہنچ جاتی ہے اور گمراہی کی آخری حدوں کو چھونا شروع کر دیتی ہے تو اس کے دو میں سے کوئی ایک نتیجہ نکلنا لازمی ہوتا ہے ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ نئی قوم لے آتا ہے یا پھر اس قوم کی واپسی ہو جاتی ہے واپسی یا تباہی دونوں میں دہائیاں لگتی ہیں یہ ایک دن کا کام نہیں ہے تو ان اس عمل میں جس تاریخ کا حوالہ قرآن دے رہا ہے کہ تم بچ گئے آگ کے گڑے گڑے کے کنارے سے بچ گئے اور واپس آ گئے اس کو یاد کرو وہ کیا واقعہ ہوا تھا ناظرین اکرام وہ واقعہ یہی ہوا تھا کہ وہ معاشرہ عرب کا وہ واقعی ایسا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے اور لوگ آگ کے گڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اللہ نے کس طرح بچایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے گویا یہ واقعہ ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس کی تشریف آوری آپ کی بیست وہ واقعہ ہے جس سے ساری امت جو ہے وہ جو معاشرہ آگ کے گڑے کے کنارے پہنچا تھا وہ واپس آ گیا اور اللہ کے انعام سے سب بھائی بھائی بن گئے اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے لعلکم تحت دون تاکہ تم ہدایت پاؤ تو نبی آ جاتا ہے یا جب کبھی آگ کے گڑے کے کنارے قومیں پہنچتی ہیں تو اللہ کو اس کی ان کی واپسی مقصود ہوتی ہے اور واپسی کا فیصلہ ہوتا ہے تو نبی آ جایا کرتا تھا اب ناظرین اکرام قیامت تک نبی کو ہی نہیں آنا ایک ہی نبوت چلے گی عالمگیر نبوت اور وہ ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اب اگر کوئی امت بچنا چاہے اس کیفیت سے تباہی و بربادی سے تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ساتھ آپ کی رسالت کے ساتھ آپ کی سنت کے ساتھ آپ کی لائیوی تعلیمات کے ساتھ جڑ جائے گویا ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں فکری طور پر مدینے والے کی فکر کے ساتھ جڑ جانے کی ضرورت ہے وہ ایک ایسی فکر ہے مدینے والے کی ذات وہ ذات ہے جس سے جڑنے سے نہ صرف آگ کے گڑے کے کنارے سے بچا جا سکتا ہے نہ صرف دشمنیوں سے بچا جا سکتا ہے نہ صرف فرقہ واریت سے بچا جا سکتا ہے بلکہ وہ کامیاب اور پاکیزہ ترین معاشرہ وہ تشکیل دیا جا سکتا ہے جو پوری قوموں کی زندگی میں ایک شاندار روایت اور شاندار آئیڈیل کے طور پر لوگوں کے سامنے ثبوت کی طور پر موجود ہو لہذا ناظرین کرام اب نبی تو آنا کوئی نہیں اب امتی ہیں اب نبی نہیں آنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت جاری ہے اور وہ ذمہ داری اگر معاشرے کی اسلام مختلوب ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کی واپسی ہو جائے تو ناظرین کرام اب امتیوں کو کام کرنا پڑے گا اور امتی کون ہیں میں اور آپ ہم سب امتی ہیں ہم اصلاح کا کام لے کر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا سورہ حود کے اندر جو قوم اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہو اللہ اس قوم کو کبھی تباہ و برباد نہیں کرتا لہذا میں اور آپ اگر اٹھ کے آج اصلاح کا عمل شروع کر دیں اور میں اپنے گریبان میں جھانکوں آپ اپنے گریبان میں جھانکیں ہماری بہت ساری اچھائیاں ہیں اس معاشرے کے اندر اس قوم کے اندر ناظرین کرام لیکن اگر ہمیں مایوسیاں بھی ہوں اگر بہت سارے ہمیں حالات سے پریشانی بھی ہو تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا میں اور آپ اصلاح کے عمل میں شریک ہیں اگر ہم اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں اگر یہ قوم کسی بھی سطح پر اصلاح کی طرف آ رہی ہے اس قوم کے افراد اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے جو قوم ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ تباہ برباد نہیں کرتا انشاءاللہ ان کی واپسی ہو جاتی ہے اور واپسی کس طرف ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف ہوگی اللہ کے قرآن کی طرف ہوگی یہی اعتصام بحبل اللہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے ناظرین اکرام ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ